مد سے پالن بے اوسائے بے روزگاری واؤ کے لئے روزگار کے طور پر ابر کر سامنے آ رہا ہے خاص کر پڑے لکھے اور تقنیقی شیطر میں جانکاری رکھنے والے آ گیا کر اپنا سٹارٹ اپ شروع کر رہے ہیں بارہ بنکی زلے کے امسی پاس نیرج نے کے اندر سرکار کی نیلی کرانتی یوجنہ کے تحت تین لاکھ ساٹھ ہزار کی آرتک مدد لے کر مد سے پالن کی شروعات کی نیرج نے بارہ بنکی زلے میں مد سے بھی جسم وردن یونٹ کے ستھاپ نہ کر نہ صرف اسوائے روزگار کو بڑھاوا دیا بلکہ انہوں نے اپنے زلے میں کئی بے روزگاروں کو روزگار بھی دیا میں پرائیویٹ جاب کرتا تھا بیہ کرنے کے بعد پرائیویٹ جاب میں انکم نہیں ہوئی تو میرے بھائی جو میں مچھلی کا کام کرتے ہیں مچھلی سیٹ کے سپلائی کرتے ہیں تو میں نے دیکھا ان کا اچھا کام چل لیا ہے تو میں بھی ان کے ساتھ اس روزگار میں جڑ گیا ہے اور اپنی پرائیویٹ جاب چھوڑ کے اسی کام میں لگ گیا ہے جو کہ آج ہم دونوں بھائی مل کے قریب تین سال سے کام کر رہے ہیں قریب چھے سات لاکھ روپے جو ہے سالانہ انکم ہو جاتی ہم دونوں کی اور اس کے علاوہ بھی ہم نے پانچ چھے لوگوں کو روزگار دے رکھا ہے آج کل نوکری میں تھوڑا کمپریشن یادہ اس لیے ہم نے سوچا کی کیوں نہ اپنا خود کا بیجنس کیا جائے پھر مجھے نیلی کرانتی سے پتا چلا کی سرکار جو ہے طالابوں پر اندلان دیتی ہے تو میں نے تحصیل اور کاریالے میں جا کے پتا کیا تو مجھے اندلان تین لاکھ ساٹھ ہزار کا اندلان سرکار کے دورہ اپلد کرائی گیا جس سے ہم نے اپنے طالاب پر یونٹ ڈالی مچ ساوردھن کی اور پھر دیرے دیرے کرتے کرتے تین چار سال میں ہم نے ایسا کیا کہ آج ساتھ سے آش لاکھ روپے ہم سالانہ بچا لیتے ہیں اور ساتھی ساتھ قریب آٹھ سے دس لوگوں کو ہم روزگار بھی دیتے ہیں جہاں یہاں پہ کام ہوتا ہے اور میں دھنیواد کہنا چاہوں گا سرکار کو دیکھئے ابھی ہمارے ایک کسان ملے جو پنکس کمار ہیں اور ان کے ساتھ ایک ان کے بڑے بھائی نیرش کمار بھی ہیں ان لوگوں نے ہمارے جو اس سے پہلے ہماری یوجنا نیلی کرانتی چل رہی تھی اس میں ان کو مت سے ویج سمبردھن یونٹ ہم لوگوں نے دیا تھا ان کو ان کا ایک ہکٹیر کے تعلاب تھا اور تین لاکھ ساٹھ ہزار روپےہ ان لوگوں کو سرکاری اندان ملا تھا آج ان نویوکوں سے جب ملتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں تو میں اپنے کو خود بڑا پرسند انبو کرتا ہوں کیونکہ یہ لوگ گریجویٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے بیبھاگ میں آئے اور انہیں جو روزگار مہیا ہوا تو یہ بڑے سنتوشت ہیں سات آٹھ لاکھ روپےہ کمار ہیں لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں ہمارے بیبھاگ کیے بہت ہی اچھی یوجنا